اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک انڈا فرانس ایٹلی ناروی بیلجیم اس کے ساتھ نیوزی لینڈ سپین اس کے ساتھ تنزانیہ برما نیپال بنگلہ دیش یو ای دبائی جہاں سے لوگوں میں سننے سے آپ کو بولنگی جناب بز سلام علیکم آدھا بز ہے نمست اور سلسیہ کار میں ہوں زاہد کان دیسی دوز کی طرف سے اور جناب اللہ کے آج کی ویڈیو دوبارہ اس لیے اپلوڈ ہو رہی ہے کہ میں نے ابھی ایک پلاسٹک کی چوئی کی ویڈیو د اور ایک پلاسٹک کی جو باندری ہے میں اس کو یہی بات بولتا ہوں کہ جس کو رچا رچا کے اور بڑی نزاقتوں کے ساتھ ہم تم کو یہ پاتھانا چاہتے ہیں کہ شاید تم کو علم نہیں ہے کہ ایک سرکاری شہافی کے اوپر بات کرنا کتنا بڑا جرم ہے وہ تو پیر بھئی نہیں تو نہیں رشان ہے جو ہے کہ تو ہی دروائیٹے کے اوپر آگے بیٹھ کے بکواس کرے زنا کو پرموڈ کرے تو لوگوں کی ماں و بینوں کو ہماری پاکستانی بینوں کے اوپر تو زنا کا تومت لگائے اور یہاں پر ہم میڈیا پرسن جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم تیرا پولوں کے ساتھ سواقت کریں گے کہ تو تو بڑی کسی حاجن ہے تو اپنی عمر دیکھ اپنے رتبہ دیکھ اپنے کام دیکھ سعودیہ کی جنرلسٹ ہے پاکستان کی نہیں ہے میرے ملک میں رہ کے مجھے میرے ملک کے قانون مت زکا تجھے پہلے بھی بولا تھا دم ہے تو سامنے آ جھوٹھی درخواسیں پتہ ہے تم نے ہمیں یہ کیا بولا کہ ہم نے تمہیں حریس کیا ہے ہم نے تمہیں تھریڈ کیا ہے یہ الزام لگایا ہے تم نے ہم پہ اور ہم اس کا جواب دیں گے تمہیں کہ ہم نے تمہیں کون سا حریس کیا ہے ہم نے تمہیں کون سا تھاڑ دیا ہے جس کا تم کو علم نہیں ہے یہ ہم بتائیں گے اور دوسرا جو تم نے ایک وکیل کر کے وکیل کا کام ہوتا ہے کوٹ کے اندر کیس لڑنا یہ جو تم نے نام نہاد وکیل عرف گنڈا رکھا ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا پرسنز کو پرسنلی دھمگیاں دیتا ہے تمہارے چینل سے آکے اس کو ہم اس بات اس کے سے جواب لیں گے کہ تم نے جو دھمگیاں ہمیں لگانا شروع کی ہوئی ہے تمہارے پلیٹ فارم سے آکے کو بڑا نامی گرامی وکیل مان رہا ہے نامی گرامی وکیلوں کے بازنا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں اور جو اس نے بولا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بکلا کے بار میں کون تمہارے خلاف کیس لڑے گا تو میں ایک سو ایک وکیل تمہارے خلاف کھڑے کر کے دکھاؤں گا یہ باتیں ہوگی کوٹ میں لیکن اس سے پہلے ہم تمہیں گسیٹیں گے تمہارے ہی کیس میں ایف آئی آر ہو گئی آئیو میڈ پاگل ہو بکلا تو نہیں گئے آپ کو پتہ ایف آئی آر کس کو بولتے ہیں کس کی گود میں بیٹھ کے تم نے قانون سیکھ ہے کہ مجھے ایف آئی آر کی طرف سے نہ کوئی نوٹس مسئول ہوئے اور ایف آئی آر بغیر نوٹس کے بغیر سٹیٹمنٹ کے بغیر تصدیق کے بغیر ویریفکیشن کے بغیر اگلے بندے سے پوچھے بغیر کوئی ایف آئی آر نہیں کارتی مجھے لیکلی نوٹس آئے گا ایف آئی آر سے تو میں ایف آئی آر کے دفتر میں جاؤں گا میں جا کے ان سے پوچھوں گا کہ جناب میرے اوپر کون سا الزام لگا ہے اور اگر تمہیں سائبر کرائم کی ایکٹس کا نہیں پتا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سائبر کرائم میں کن کن دفات کے اوپر کن کن سیکشنز کے اوپر ایف آئی آر نامزد ہوتی ہے وکیل بننے کا تمہیں بڑا شوک ہے اب سوشل میڈیا کے اگر تو اوپر تم آگئے ہونا تو ہمیں نہیں پتا کہ تم وکیل ہے ہم نے تمہارا لسینس نہیں دیکھا ہوا ہم یہ جانتے ہیں کہ رامے نام کا ایک بندہ جو ہے یہ ہمیں آکے سوشل میڈیا کے اوپر تھریڈ دے رہے دھمکیاں دے رہے جان سے مارنے کی پرسنل دھمکیاں دے رہے تو وکیل ہے تو کوٹ میں ہمیں بلا تو وکیل ہے تو کوٹ میں ہمارے کلاب کیس لڑ سوشل میڈیا کے اوپر آکے جو تمہیں بے وکوفی میں آکر داناستقی میں آکر جو تم کو عام نہیں تھا جو تم نے ہمیں دھمکی دی ہے وہ ہم نے ریکارڈ کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم تمہیں کاروائی کر کے بتائیں گے کہ تمہارے کلاب میں تجھے لاہور سے ادھر ایف آئیے کے دفتر میں بلاؤں گا اب تجھے بھی بلاؤں گا کہ آکے ادھر جواب دے کہ تو وکیل ہو کے کالا کوٹ پہن کے کس طرح قانون کی دھجیاں اڑا رہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تم میڈیا پرسنز کو کس طرح تھریڈ دے رہے ہو کس طرح ان کو ذاتی جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہو ہم نے تو کچھ دھمکی کسی کو جان سے مارنے کی نہیں دی ہم نے تو کسی کو تھریڈ نہیں کیا سوشل میڈیا کے اوپر آکے ایکشن کے اوپر ری ایکشن ضرور دیتے ہیں کیونکہ یہ الاؤ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں قانون مت سمجھا قانون تیرے گھر کی باندی نہیں ہے تُو زیادہ قانون دانبان کے مجھے نہ بتا جو تُو اپنا انٹرڈکشن کروا رہا ہے کہ تجھے ساری دنیا جانتی ہے تو تُو شاید مجھے نہیں جانتا اور جو تُو نے بیان دی ہے یہ تُو سن مجھے سمپل یہ ہوں گا کہ بیٹے تُم نے بہت سارے لوگوں کو ہٹایا ہوگا بہت سارے لوگوں کو پنشمنٹ کیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اپڈک کیا ہوگا لیکن میرا نام فیاض رامے ہے اور مجھے دنیا جانتی ہے تُم نے مجھے چیلنج کیا تھا جس کو میں نے تمہیں فضول آدمی سمجھ کر آئی تک رسپونس نہیں کیا اور میں تمہارا بیٹ کر رہا تھا تُم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ فیاض رامے صاحب میں لاہور آ کر آپ کا لائسنس اسپنڈ کروں گا تو میں اس میں سمپل یہ ہی کہوں گا کہ لگتر تم نے اپنی ماں کا دوز نہیں کیا تم کوئی انتہائی آخری نسل کی جو برتمیز اور کٹیا قسم کے انسان ہو میں زیادہ بلگر بات تمہارے بارے میں نہیں استعمال کروں گا لیکن میں تمہیں سمپل بان کروں گا کہ میں کوئی جہاں پر کوئی چوڑیاں پہنکے نہیں بیٹھا ہوا نہ ہے کوئی اسی بات ہے میں سمپل قانونی طور پر بھی نمکان جانتا ہوں اور دوسرے بیٹے سے بھی میں سوکر اسلام آباد میں موجود ہوں تمہارے گیہ سے کیا فیر کر چکی ہے سمیر عزیز قمدیہ کی صورت تُو نے مجھے یہ بات بولی ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا لوگ اپنی ماں کا ہی دودھ پی کیا تُو نے شاید اپنے باپ کا دودھ پی کے شاید دنیا میں آیا تُو کو نیا نسل کا فیڈر لے کے آتا رہے اپنے موں میں نا جو تُو نے بکواس کی ہے نا میرے ماں کے بارے میں جو میری ذاتیات کے بارے میں اس کے بعد تُو نے یہ بات بولی ہے کہ تُو قانونی طریقے سے بھی نفٹنا جاتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی نفٹنا جاتا ہے دوسرا طریقہ تمہارا کون سا یہ آکے تُو بتائے گا ف آئی اے میں یہ تُو آکے بتائے گا ہائی کوٹ میں میں تیرے سے پوچھوں گا کہ تُو قانون کا کوٹ بہن کے تُو کتنا سارا گینکسٹر ہے یہ تُو نے پرسنل جانگ لڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر رہا میں تُو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تو جو میرا اکھار نہ میرا اکھار لے قانونی طریقے سے میں تُجھے بلاؤں گا اور تُجھے میں تیرے اس تھیڑ کا جواب تیرے سے ضرور لوں گا اور یہاں پر ویوز جتنی دنیا مجھے سن رہی ہے آج کے بعد میرے اوپر یا میرے بچوں کے اوپر کوئی بھی جان لیوہ حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تین سے چار لوگ ہوں گے میں انہوں کا نام لے دیتا ہوں کہ ایک عدد حاصل و سایہ نیبیا کے چینل والا بندہ دوسرا بندہ یہ فیاض رامے تیسرا بندی ہوگی سمیرہ عزیز انہوں نے مجھے جو تھیڑ دینا شروع کی ہوئے ہیں میرے گھر کے آس پاس جو انہوں نے بندے بیجنے کی یا میرے یہ کچھ لوگوں نے وائٹی کے اوپر ہم نے وہ بھی چیز ایف آئی اے میں دی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم اس کے گھر بھی دیکھے ہیں اس کے گھر کے باہر ٹویشن سنٹر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ میرے گھر بھی دیکھ رہے ہیں میری لوکیشنیں بھی ٹریس کر رہے ہیں اور خاطر خواب موقع دیکھ کے یہ میرے اوپر کوئی جان لے واٹیک کرے گا اور اس کا سارا ذمہ دار نمبر وان پہ ہوگا یہ فیاض رامے جو قانونی طریقے سے اور دوسرے طریقے سے بھی نفٹنا جانتا ہے تو بیٹا اس چیز کا دے گا جواب میں تیری چوڑیاں بھی دیکھوں گا میں تیرے کنگن بھی دیکھوں گا تو شاید گلت جگہ پہ بیٹھ گیا ہے مجھے یہ تیری گردر پبکیوں سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ میں یرکتا ہوں تو کسی بھول میں تو کسی پتھان کے ساتھ پنگا لے کھڑا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تمہیں کس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تو ایجے وکیل ہو کر کوٹ پہن کے تو ہمیں آکے تھریڈ کرے یہاں پر پرسنلی لوگوں کے چینلوں کے اوپر پیسے لے کے تو وکیل ہے گنڈے ہے اس چیز کا تو جواب دے قرائے کا اس نے وکیل لیا یا قرائے کا گنڈا ہائر کیا اس نے سمیرہ عزیز نے لیگل کا روائی تیرے کلاب فیاضرہ میں میں شروع کروں گا میرے پاس ایف آئی اے لاہور کا نہ کوئی نوٹس آیا ہے یہ میں تمام اداروں کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایف آئی اے لاہور کی طرف سے میرے پرسنل اڈریس کے اوپر کوئی ابھی تک لیگل نوٹس نہیں مصول ہوا اگر میرے کلاب کوئی بھی ایف آئی اے کٹی گی تو یہ پیسوں کے ڈونس پر یا ذاتی اختیارات کے طور پر یہ ایف آئی اے کٹی جائے گی اور ایف آئی اے کے ان تمام جن بندوں نے ہمارے کلاب غیر قانونی ایف آئی اے کٹی ہوگی ہم ان کو کورٹ میں کسیٹیں گے اور لیگل ایف آئی اے کیا ہوتی ہے فیاضرہ میں پسنلی تیرے اوپر جو میں نے ترخواست دی ہوئی ہے جو میں نے تمہاری پہلی ویڈیو کے اوپر ترخواست دی تھی بائی دیوے تم نے ویڈیو میں پہلے مجھے چھیڑا ہے تم نے پسنلیا کہ یہ بات بولی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کہ ہم تمہارے خلاف ایف آئی اے کروا چکے ہیں وہ تو تیری پیچھلی ویڈیو میں بھی میرے اوپر ایف آئی آر ہو چکی تھی اب تیری نئی ویڈیو بھی تیری اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے تو اسلام آدمی آیا تو ہمت کر لا پولیس میرے گھر میں لا مجھے گرفتار کر مجھے کوڑ میں پیش کرو پھر دیکھ وہاں پر ہوتا کیا کیا ہے یہ جو تیرے خلاف جو تُو نے مجھے تھرڈ دیا ہے یہ تیری زبان ہے یہ ایڈٹ نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے اعملہ ہونے کی وجہ سے دھاناستگی میں شورے پان میں جو آپ لوگوں نے ایک بیان دیا ہے نا اس کو بولتے ہیں تھرڈ کرنا اس کو بولتے ہیں دھمکی دینا کالا کوٹ پہن کے یہ ہوتی ہے دھمکی اگر ہم نے تمہیں آرائیسمنٹ کیا اگر ہم نے تمہیں تھرڈ کیا تو ثابت کرو ہم ایف آئی اے میں جائیں گے ہم اپلیکیشن دیکھیں گے ہم اس کے بعد جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں گے کہ جناب ثابت کریں کس سائبر کرائم کے کس سیشن کے تحت ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے کٹو ہمیں لا کا بھی پتہ ہمیں قانون کا بھی پتہ ہے کیونکہ تو پاکستانی نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں وہی آردہ پاکستانی ہم فغر کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے پاکستان کے ہر ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں اپنے پاکستان کے ہر ادارے کے ہر سیکشن کا بات ہے کہ کس لا کے تحت کون سی اف آئی آر سائبر کرائم میں علاؤ ہے کون سی اف آئی آر سائبر کرائم میں علاؤ نہیں ہے وہی نو بیٹر ڈین جو بی بی چھوئی او آ جو اکھارنا میرا اکھار لینا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ قانون دان ایک وکیل ایک ایڈوکیٹ ایک عام شہری ایک عام پاکستانی کو کس طرح تھریڈ کرتا ہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی میں قانونی طریقے سے بھی تمہیں نپٹنا جانتا ہوں دوسرے طریقے سے بھی نپٹنا جانتا ہوں جو بندہ مجھے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمکیاں دے رہا ہے کہ تُو نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مجھے گالیاں بھاک رہا ہے یہ ہر چیز اس کا جواب دے گا الحمدللہ ہماری عدلیہ آزاد ہے اس جیسے وکیلوں کے اوپر ایف آئی آریں ہوتی ہیں اس جیسے وکیلوں کے لیسینس کینسل ہوتے ہیں یس اور رامے یہ دیکھنے کے بعد تُو سوچے گا ضرور کہ تُو وکیل ہو کر ایک بے وقوفی کر بیٹھ ہے تُو نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی اوپر بیٹھ کے ایک میڈیا پرسن کو تھرڈ کیا ہے دھم کی دی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا قانونی طریقے سے میں تجھے لاہو سے اسلام آباد کی ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ میں گسیٹوں گا میں تجھے لاہو سے ایف آئی اے کی اسلام آباد کی عدالتوں میں ترکوں گا تُو ایک وکیل کہہ رہا ہے نا میں تیرے خلاف ایک سو ایک وکیل کھڑے کروں گا تجھے کیا پتہ کہ میرے گھر کے کتنے افراد وکلہ ہیں تجھے کیا پتہ میرے کتنے کزن وکلہ ہیں تیرے سے تگڑے نام بار وکیل جن کو اس طرح سستی شورت حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پیسے دے کے خریدہ نہیں جاتا سمجھائی تُو اپنے اکتیارات کا کیا ہے اپنے اکتیارات کا نجائز پریدہ ہوتار ہے سرکاری بند ہے تُو وکیل ہے تُو پرائیویٹ جسٹ ہم پاکستان بار ایسویشن کی قدر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کے تمام وکلہ کی قدر کرتے ہیں لیکن تیرے جیسے گندے آنڈے کی نہیں تجھے میں بتاؤں گا کہ تُو نے سوشل میڈیا کی اوپر آ کر ایک عام پاکستانی کو کیسے دمکی دیئے میں تجھے بتاؤں گا کہ تُو نے کون سی آف آئی آر کٹی ہے میرے خلاف آنا گرفتار کروا مجھے لے کے جا مجھے کوٹ میں بتی بنا کے یا فائی آدھل میں نے تیرے پچھوارے میں کچھ اٹھ دی تو میرا نام چینج کر دینا ہے کیا تُو تمکیاں دے رہا ہے اگر سوشل میڈیا کی اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اوپر بیٹھ کے ایک سوشل میڈیا پرسن کو کیا تُو کرے گا میرا قانون کے علاوہ کون سا ہی دہستہ اختیار کرے گا میرے اوپر فائرنگ کروائے گا میرے گارگیوں پر حملہ کرے گا میرے بچوں کو اٹھائے گا کیا کرے گا تُو یہ تمام اس وقت سوشل میڈیا پر پوری دنیا سن رہی ہے جو تُو نے مجھے دمکی دی ہے اور انشاءاللہ پسو میں تیرے خلاف کاروائی کروا کے تجھے دکھاؤں گا میں تیرے نام پر نوٹس نکلوا ساکہ تجھے دکھاؤں گا کہ تُو کتنے کیسوں پر بک ہے تُو وکیل نہیں یا گھنڈا ہے ہائر کیا ہوا سمیرہ عزیز کا گلت جگہ بیڑھا ہے تُو مائنڈ اٹ ادھر کھوپڑ میں ڈال لینا میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں قانون کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے قانون کے دائروں میں رہ کے اگر قانون کے ساتھ بات کرنا بھی آتی ہے انتظار کرتا ہوں تجھے میں بتاتا ہوں کاروائی کیا ہوتی ہے اللہ حافظ